اسلام علیکم گائز تو آج کی سیڈیو میں میں بتاؤں گا کہ پی ٹی اے سے اگر جون سے موبائل فون اپروو نہیں ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بلوک کیے جا رہے ہیں جی ہے گائز بیس اکتوبر کو آپ کے وہ تمام موبائل فون جو کہ اپروو نہیں ہوں گے پی ٹی اے سے وہ بلوک کر دیے جائیں گے تو گائز اس سیڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آخر کیسے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون بلوک ہو رہا ہے یا نہیں ہونے والا یا آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے اپروو ہے یا نہیں اگر اپروو نہیں ہے تو اس کا کیا سلیوشن ہے اور کیسے ہم اسے اپروو کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاساک ضرور دیکھئے سو بینہ ٹائم ایس کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو لیٹس کیٹ سٹارٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا عثم محمد زبیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھ ٹی اردو تو گائز یہاں پر آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے اپروو ہے یا نہیں کیسے چیک کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو فولی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو پھر میں بھی آپ اس پوائنٹ کو نہ سمجھ پائیں تو گائز ایکچولی ہر موبائل فون میں جس میں کے ایک سیم یوز کی جاتی ہے اس کا ایک آئی ایم ای نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا موبائل فون ہو سکتا ہے وہ آپ کی سمارٹ واج ہو سکتی ہے جس میں بھی آپ سیم یوز کرتے ہیں تو مست ہے وہاں پر آئی ایم ای نمبر کا ہر موبائل کا ہر سیم کے کارڈنگ علیہ دہ علیہ دہ ہوتا ہے اب اسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جو کنٹری ہے اس میں کوئی بھی illegal phone use ہو رہا ہے جیسا کہ یہ terrorist وغیرہ تو ان سے ان کو کیسے ٹریک کیا جاتا ہے وہ سارا IME نمبر سے ہی کیا جاتا ہے تو گائز mostly devices کا اگر آپ چاہیں تو IME نمبر چینج بھی کر سکتے ہیں جو کہ قانونی طور پر جرم ہے اور یہ غلط ہے تو گائز آج کی studio میں میں آپ کو پہلے تو بتا دیتا ہوں کہ آخر آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کا موبائل phone جا ہے ویپ روڈ ہے یا نہیں تو فرسٹ آفال پی ٹی اے کی طرف سے آپ کو ٹری کٹیگریز میں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ان کی اپلیکیشن ہے دوسرا ویب سائٹ ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو گائز سب سے پہلے آپ نے اپنا IME نمبر کیسے چیک کرنا ہے اپنے موبائل سے کیسے نکالنا ہے یہ بات کر لیتے ہیں تو گائز آپ کو ٹائپ کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش تو آپ کے سامنے یہاں پر ہو سکتا ہے مور دین ون IME نمبر ملیں مور دین ون IME نمبر کا مطلب ہے کہ آپ کے موبائل پون میں اگر آپ ایک سے زیادہ سیم یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سے زیادہ IME نمبر ملنے والے ہیں تو وہ تمام IME نمبر جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد گائز آپ نے ویب سائٹ پر جانا ہے ویب سائٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس پر جا کر آپ نے اپنا جسٹ IME نمبر لکھنا ہے اور اس کو چیک پر کر دینا ہے اس کے بعد گائز اگر آپ کو یہاں پر تین کٹاگریز کا جو میسج ہے یا جو آپ کے IME نمبر ہے اس کے حوالے سے تین کٹاگریز ہیں وہ ملتی ہیں تین یا چار تو پرسٹ آف حال کمپلائنٹ کمپلائنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا جی ایس ایم اور آپ کا جو موبائل فون ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو پی ٹی اے سے اپرووڈ ہے آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے اور آپ بالکل ایزی لی اپنے موبائل فون کو یوز کر سکتے ہیں دوسری کٹاگریز یہاں پر آتی ہے وائلٹ آئی ایم نمبر that means کہ آپ کا موبائل فون بالکل اوکی ہے اور اریجنل کامپنیز ہے اور اس کا آئی ایم نمبر جاہاں وہ وائلٹ ہے لیکن بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ پاکستان میں ابھی تک اپرووڈ نہیں ہوا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ایکچولی ہوگا کہ آپ کے پی ٹی اے ٹوائنٹی ایکٹوبر کے بعد آئی کا موبائل آئیٹومیٹیکلی اپرووڈ کر دیں گے تھرڑ آتا ہے جناب آئی کے پاس نون کمپلائنٹ یعنی کہ آئی کا موبائل فون کا جو آئی ایم نمبر ہے وہ نون کمپلائنٹ ہے اس کے لیے گائس جو کیٹاگری جس میں جس یہاں تک میری ریسرچ ہے ابھی تک جو ہے اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ جو موبائل فون میں سیم آپ یوز کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کا آئی ایم نمبر اٹیج کر جائے گا یعنی کہ آپ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس نون کمپلائنٹ آتا ہے تو اس کے علاوہ جو سیم آپ اپنے موبائل فون میں یوز کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ کوئی سیم یوز نہیں کر پائیں گے یعنی کہ آپ کا آئی ایم نمبر آپ کے سیم کے ساتھ اٹیج کیا جائے گا جہاں پر بھی ٹریک ہوگا وہ آپ کا نمبر ہوگا تو تھرڑ یہاں پر ایک جو ہے فورت جو کیٹاگری ملتی ہے وہ گائس یہاں پر اگر آپ کا آئی ایم نمبر چینج کر دیا گیا ہے یا آپ موسٹی جانتے ہیں موبائل بہت ساری کنٹری سے سماغل بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ موبائل فون جو ہیں اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے یا پھر چوری کا موبائل فون جو ہوتا ہے اس کا موسٹی آئی ایم نمبر کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں گائز آپ کو جائے ہو سکتا ہے آپ کے موبائل فون کے خلاف جو ہے کمپلین کی گئی ہے پولیس میں رپورٹ کیا گیا ہے اس میں گائز آپ کو کیسا رپلائی ملنے والا ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کو ایسا رپلائی ملتا ہے تو تھوڑا محتاط ہو جائیے کیونکہ آپ کا یہ موبائل فون جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے اسے پکڑا جا سکتا ہے یعنی کہ وہ اس کے خلاف کمپلین کیا جا چکا ہے اور آپ کا موبائل فون جو ہے اسے آپ نے بالکل بھی یوز نہ کریں اگر آپ کو یہ فورتھ میسج ہے وہ رسیو ہوتا ہے دیٹ مین کہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ چوری کا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی اللیگل اس کا یوز ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی موبائل جب پرچیس کریں تو اس کا ایم ای نمبر کنفرم کر لیں کیا کمپلائنٹ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس موبائل کو ہرگز جو ہے وہ پرچیس مت کریں اور اپنا موبائل فون ٹوئنٹی اکتوبر کے بعد کسی کو بھی تھرڈ پارڈی کو سیل کرنے سے گریز کریں کیونکہ ایم ای نمبر جو ہے آپ کے نام پر جو ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کا موبائل فون بھی تھم ویریفکیشن کے ثرو آپ کو ایشو کیا جائے تو یہ پاسیبیلٹی ہے گائز تو آج کی سیڈی میں مجھین ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا اور ہم یہاں پر ابھی ایک اور بات کر دیتا ہوں کہ ایم ای نمبر اگر آپ ویب کے ثرو نہیں چیک کر پا رہے ہیں تو ایٹ فور ایٹ فور پر میسیج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اپلیکیشن جو کہ پی ٹی کی افیشل اپلیکیشن ہے پلے شور پر مل جاتی ہے اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا اگر گائز آپ کے ذہن میں ابھی بھی اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوجن ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں واتس ایپ سکریم پر نظر آ رہے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو فولی گائیڈ کر دوں گا کہ ابھی آپ کو فردر کیا کرنا ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو اور ٹیک کیئر اللہ حافظ